السلام علیکم تجی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہے سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بلکل خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت کمال کی ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں اچھا یہ ریمیڈی جو ہے میں نے دیکھی تھی مریم پرویز کی انسٹا پر کوئی سٹوری تھی یا ان کے چینل پر کسی ویڈیو میں نے یہ ریمیڈی شیئر کی مجھے یاد نہیں لیکن میری نظروں سے گزری اور میں نے اس کو ٹرائے کیا اور ایک دفعہ بنا کر دیکھا میں نے بہت زبردرس ریزلٹ اور میں نے دوبارہ یہ بنا رہی ہوں یہ دوسری دفعہ میں بنا کر ٹرائے کرنے لگی ہوں اور کمال کی چیز ہے کیونکہ ونٹر ہے نا تو سردیوں میں جو ڈرائے سکن والے ہوتے ہیں ان کی سکن تو ایسے ہی اکڑ کے پاپڑ بن چکی ہوتی ہے ستے ہیں ناس ہو جاتا ہے سکن کا میری سکن ڈرائے ہے تو سردیوں میں تو میرا اتنا ہشر ہوتا تھا کہ میں چاہے اپنی سکن پر آئل لگا لوں چاہے میں ویسلین لگا لوں کچھ لگا لوں ڈرائنس جو تھی نا وہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی اور سکن کا عجیب حال ہوتا تھا تو جب سے یہ میں نے ریمیڈی ٹرائے کیا نا میرے ہاتھ اور فیس کی سکن اتنی اچھی ہو گئی نا بلکل سوفٹ سموتھ اور جیسے وہ پیاسی سکن ان کو پانی نہیں مل جاتا ایسی سکن ہو گئے مطلب اپنی سکن کو ایک تو اندر سے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے باہر سے بھی اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سردیوں میں پانی پینا بھی کم کر دیتے ہیں اور پھر ہماری سکن زیادہ ڈرائے ہونے لگ جاتی ہے تو یہ ریمیڈی بہت کمال ہے جس کی ڈرائے سکن ہے جس کی ڈرائے سکن نہیں بھی ہے وہ بھی اس ریمیڈی کو بنا کے ضرور ٹرائے کریں بہت کمال کی چیز ہے یہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ڈرائے نس ختم ہوتی ہے آپ کی سکن پہ شائن آتی ہے بہت ہی سکن جوہانا سوفٹ سمودھ ہو جاتی ہے ڈرائے نس بلکل ختم ہو جاتی ہے میں بھی اس کو ٹرائے کرتی ہوں اور بچوں کو بھی میں یہی لگاتی ہوں جیسے بچوں کے سردیوں میں سکن پھٹ جاتی ہے عجیب سی سکن ہو جاتی ہے تو اس سے جوہانا سکن بہت ہی زبردہ سوجے گی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے لینا ہے کوئی سا بھی لوشن جو بھی لوشن یہ کریم آپ موسٹریزنگ کریم یا روشن یوز کرتے ہیں وہ لے لیں چار سے پانچ چمچ لے لیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹی چمچ زیتون کا تیل اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آدھی چمچ گلیسرین اور دو بڑے والے ایویان کیپسول چاہے آپ گرین کلر میں لے لیں سکن پہ شائن آ جاتی ہے بہت ہی زبردہ سوجاتے ہیں آپ کے ہاتھ اور آپ کا پاؤں مو چمکنے لگ جاتا ہے رنگ گورا کرنے کے لئے تو ہم بہت جتن کرتے ہیں لیکن گورا کرنے سے پہلے آپ کی سکن کا ہیلڈی ہونا بہت ضروری ہے آپ کی سکن گلو کرنی چاہیے اچھی ہیلڈی لگنی چاہیے تو اس لوشن کو بنا کے آپ کسی بھی خالی بوٹل میں کسی بھی خالی کریم والی ڈیبیا میں ہیلڈی لگنی چاہیے اور اس کو ڈیلی یوز کریں جب بھی وضو کریں موہ دویں اس کو لگائیں بہت اچھے ریزیلٹ ہیں دیکھیں ہماری مولیاں کتنی زیادہ نکل آئیں اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے یہ کون کون سے پودے لگے ہیں یہ سلاعت کے پتے یہ بھی نکل آئی یہ بھی چھوٹے چھوٹے سے یہ چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں آپ اتنا مو پاس لے آتی ہو جو دیکھیں مولی کون سی توڑنے والی ہے نونڈو کون سی بڑی یہ بڑی پیچھے بڑی بڑی ہوں گی یہ ریکھو کتنی بڑی ہے پہلے اس کو توڑ دیں یہ یہ کتنی لمبی ہوگئی ہے یہ بہت چھوٹی توڑ دیا آپ نے ایمنا اتنی چھوٹے نہیں توڑتے ہوتے اس کو ایدھ رکھو ابھی تو یہ بڑی ہی نہیں یہ آپ نے توڑ لیے ساری بڑی والی کو دھوندو یہاں پہ یہ دیکھو یہ بٹی بڑی والی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ماما بڑی ہو گئی ہے ساسے شوٹی والی بھی آ گئی ہے یہ دوار والی ہے نا وہ یہ والی بھی ہے چلو یہ توڑو یہ والی ہے آپ توڑو دیکھو دیکھو واو بس اب یہ اور چھوٹی ہیں باقی ہم بعد میں توڑیں گے یہ تو بڑی ہوئی ہے نا نہیں ابھی نہیں بڑی ہوئی ہے باقی چھوٹی ہیں تھوڑی تھوڑی دیکھو یہ ساری بھی چھوٹی چھوٹی ہیں بس اب یہ جو توڑی ہیں یہ اٹھا رو میں دولی چھے ایسے 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 چھوڑو چھوڑو اس کو یہ چھوٹی والی آپ نے ایک توڑ دیا اس کو دوبارہ بیچ میں ڈال لیتے ہیں ایسے یہ بھی ایک چھوٹی والی چھوٹ کی ہے گلتی سے کتنی توڑی ہیں وان ٹو تھری اس کو ہم اب کھانے کے ساتھ کھائیں گے کٹ کے موڑی ایسے موڑی ایسے پانی بھی دیں پدینہ بھی ہمارا جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے یہ پھول بھی نکل آیا ہے تو اسے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ایسے چھوٹا ہم میں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو چلا ہم موڑی دھو کر رکھیں ایسے مجھے پکڑا دو ایسے مجھے پکڑا دو میں یہاں پہ گیلری میں ویڈیو کلپ ٹونڈ رہی تھی ولوگ بنانے کے لئے تو میری نظر سے یہ گزرا تو میں نے سوچا کہ میں یہ والا کلپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چیز نوازتا ہے تو آپ شاید وہ پچھلی پریشانیاں تکلیفیں بھول جاتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں رہتی تو یہ کلپ میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ٹائم ہے بہت مشکل وقت ہے کب گزرے گا کیسے گزرے گا کب ختم ہوں گا تو ہم بہت جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنا بڑا انام رکھا ہوا ہے تو جب بھی مشکل وقت آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو گھرانا نہیں چاہیے اور یہ امید اور یقین رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی چیز سے نوازنا ہے تو یہ ہمارے گھر کی بیسمنٹ بن رہی تھی اس ٹائم بیسمنٹ کی کھدائی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ابھی میرے خیال سے کام سٹارٹ ہونا تھا تو بہت لمبا ٹائم تھا گرمیاں تھی رمضان تھا اور بہت مشکل لگتا تھا وہ ٹائم لیکن اب جب وہ ٹائم گزر چکا ہے اور اب گھرالحمت اللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ تکلیفیں اور وہ مشکل ٹائم جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ کبھی آیا ہی نہیں تھا جبکہ تب لگتا تھا کہ یہ مشکل وقت کب گزرے گا کب ختم ہوگا تو جب بھی مشکل وقت آتا ہے نا تو ہمیشہ اچھے کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کے لیے بہت اچھا سوچ کے رکھا ہوتا ہے بہت اچھا لکھ کے رکھا ہوتا ہے تو اس مشکل وقت سے بلکل بھی منت گبھرایا کریں اور صبر سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے وہ وقت گزارا کریں کیونکہ وقت چاہے اچھا ہو یا برا ہو وقت نے گزر جانا ہے وقت کبھی بھی نہیں رکھتا ہے کسی کے لیے یہاں پہ جو ہے نا مجھے پہلی بار اپنے سی سی ٹی ٹی وی کیمرے کا جو ہے نا مجھے فائدہ نظر آیا کیونکہ دن کو میں نے کپڑے دھوئے نا تو میں بہت شدید تھک جو کی تھی میں رضائی میں لیٹی وی تھی اور میرا اٹھنے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں باہر جا کے اس ٹیم رات کے ٹائم جانا وہ کپڑے اتاروں تو میں نے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ جا کے باہر اس سے کپڑے اتار لیا تو نا نا کہا نہیں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں میں نے کہا اچھا میں کیمرہ آن کرتی ہوں میں کیمرے سے دیکھتی ہوں آپ لوگ جا کے باہر کپڑے اتاروں اور میں کیمرے سے ان کو بولتی رہی کہ اچھا روحان کتنی ٹرنز ہو گئی ہیں اتنا ٹائم رہ گیا تھوڑا ٹائم رہ گیا جلدی کرو جلدی کرو انہوں نے گیم گیم میں نے سارے کپڑے بھاگ بھاگ کے اتار لیا تو یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ولوگ کا اینڈ اور جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ملو گی کسی نئے ولوگ کے ساتھ اب تک اپنا دھیر سارا کیار رکھئے گا اللہ حافظ